برطانوی چیف آف جنرل سٹاف پیٹرک نیکولیس شیوارڈلے کا جی ایچ کیو کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ملاقات برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی یادگار شہدہ پر حاضری برطانوی فوجی سربرا نے جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی کیا جنرل شمچاد مرزا سے بھی ملاقات ہوئی نئے بجٹ میں مہنگائی کا نیا توفان ہوگا مچھلی اور گیس مزید مہنگی ہوگی آئندہ مالی سال کے دوران مچھلی 28 فیصد مہنگی ہونے کا خدشہ گیس 22 فیصد مہنگی ہوگی ڈالر کا ریٹ 344 روپے تک پہنچنے کے خدشات ہیں آئی ایم ایف مشن چیف کا بیان پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوظ پاشا کہتی ہیں کہ قانون کی مطابق چل رہے ہیں اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈٹ نہیں کرس پروگرام میں تاقیر دونوں کے مفاد میں نہیں نئے وجڈ سے پہلے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پرومی ہم میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے پی ٹی آئی چھوڑنے والے رہنماؤں کی گفتگو کہا پچیس کروڑ عوام کو نواز شریف اور زرداری کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا پی ٹی آئی کے سابقہ لیڈرشپ سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں پرویس خٹک، اسد کیسر، علی زیدی اور دیگر سے رابطے ہوئے ہیں ان حالات میں آپوزیشن خالی نہیں چھوڑی جا سکتا ملکی سیاست میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی مفاہمت کی بادشاہ، آصف زرداری، دبائی سے لاہور پہنچ گئے تین دن قیام کریں گے، آج مسروف دن گزاریں گے پنجاب میں پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں کو اپنانے کیلئے تیار جنوبی پنجاب کے سابق ارکان ایس امیلی آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے سابق صدر کی چودری شجاعت حسین اور شہباز شریف سے بھی آج مناقات شیڈیول شہباز شریف کی نواز شریف سے مشاورت پی ٹی آئی کے رابطہ کرنے والے ارکان کو شامل کرنے کا پرین سگنل مل گیا حکومت کے بعد آڈیو لیگس انکوائری کمیشن نے بھی سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا جواب میں کہا کہ مناسب نہیں، موجودہ بینچ آڈیو لیگس ہی درخواستے سنے چیف چسسٹ اور ججز حلف کے مطابق آئینو قانون کے پابند ہیں ججز کا حلف ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھنے کا کہتا ہے کمیشن کو آڈیو لیگس کے انکوائری میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں کمیشن کو ذمہ داری قانون کے تحت دی گئی آئینو کے مطابق ذمہ داری پوری کریں گے آڈیو لیگس کمیشن سے مطالق حکم امتنام اتواسی سپریم کورٹ نے درخواستوں پر سمات آئیندہ ہفتے تک ملتوی کر دی چیف چسس اومر اطاب اندیال نے ریمارکس کیے کہ بینچ پر اعتراضات کی درخواستیں آئیں ہیں آئیندہ سمات پر سن کر فیصلہ کریں گے چیف چسس کی وفاق کی درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت جیرو میں صرف گیارہ خواتین ہیں کسی سے ناروہ سلوک نہیں کیا گیا نگرہ وزیریارہ پنجاب محسن نقوی نے پھر الزامات کی تردید کر دی پچیس لوگوں کی ہلاقت کا دعویٰ بھی مسترد کہا پچیس افراد ہلاق ہوئے تو فہرستیں مزید بولے کہ الزام لگانے والوں کو خیار نہیں چاہیے خدیجہ شاہ کی رہائی کے لیے لاہور رہائی کورٹ سے رجوع جہاں زیب امین اور سلمان شاہ کی درخواست مواقف اپنایا کہ پولس نے خدیجہ شاہ کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہے فیملی اور لیگل ٹیم کو ملنے نہیں دیا جا رہا درخواست میں پولس اور نگرہ حکومت فریق ہیں مزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی دہشتگردوں کے خلاف کاروائی سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجود کی کی طرح پر انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کیا سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دو دہشتگرد مارے گئے انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی نا ہوں گا ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا ہے آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نا با خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے